بلوچستان میں تقریبا نبویل بلوچ رہتے ہیں جن میں اکثریت نوجوانوں کی ہے اور جہاں بلوچ کا نام آتا ہے وہیں میسنگ پرسنز کا نام بھی ضرور لیا جاتا ہے آخر کیوں کیا واقعی ان لوگوں کو لا پتہ کیا جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے پاکستان کے خلاف فیفت جنریشن وار چل رہی ہے میسنگ پرسنز کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنا میڈیا میں اس کا پرابیگنڈا کیا جاتا ہے مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لوگ جاتے کہاں ہیں کہاں غائب ہیں تو سنیں ان میں سے کافی تعداد میں بلوچ نوجوان روزگار کے سلسلے میں غیر قانونی طور پر سمندری راستوں سے لانچوں کے ذریعے عرب ممالک جا چکے ہیں کیونکہ بلوچستان کے ساحلوں سے عرب ممالک کا راستہ انتہائی کم ہے اور وہاں پہنچنا بہت آسان جبکہ کافی تعداد میں بلوچ نوجوانوں کو ورگلا کر بھارت کی سرپرستی میں چلنے والے افغانستان کے پہاڑوں میں وجود ٹریننگ کیمپوں میں لے جایا جاتا ہے جہاں نام نہات بلوچ لیت کی پسند تنظیمیں انہیں پاکستان کے خلاف مسلح ٹریننگ دے کر دوبارہ پاکستان بیجتی ہیں اس کے علاوہ ناروے اور سویڈن میں جو آزاد بلوچستان کے دفاتر کھولے ہیں وہاں یہ بلوچ نوجوان کام کر رہے ہیں اور ان کا نام بھی بلوچ مسنگ پرسنز میں شامل ہے ان کی تصاویر اٹھا کر میڈیا پر مسنگ پرسنز کا الزام لگایا جاتا ہے بیرون ملک مقیم یہی مسنگ پرسنز پاکستان کے وجود کے خلاف کام میں مصروف ہیں امریکہ اور یورپ پہ بھی ایس او آزاد نے پاکستان کے خلاف یونٹس قائم کیے ہوئے ہیں جہاں ان کو ورگلا کر پاکستان کے خلاف کام کروایا جاتا ہے ان نوجوانوں کو نوکری کے جانسہ دے کر افغانستان کے راستے یورپ تک لے جایا جاتا ہے اور جن ممالک کی ایجنسیاں پاکستان کی ظالمیت اور امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہی ممالک پاکستان میں دہشت کر دی پھیلانے کی خاطر سالانہ کررون ڈالر خرش کرتے ہیں چونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اس لیے براہ راست اس پر حملہ کرنا ممکن نہیں لہٰذا دشمن ممالک کی ایجنسیاں بھارتی ایجنسیوں سے مل کر خاص طور پر بلوچستان کو نشانہ بناتی ہیں ہر جگہ تصویریں اٹھا کر مظلوم نظر آنے والا ماما قدیر ان کو میڈیا کے سامنے لا کر پیسے وصول کرتا ہے پھر نوجوان لڑکوں میں پیسے بانٹ کر انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے اور پھر انہیں نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انڈیا سے مدد بھی مانگتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ انڈیا کے دو آفیسر کلبوشن یادیو جو پاکستان کی قید میں ہے اور بارتی میجر گراو آریا جو میڈیا پر بہت ایکٹیو ہے تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمارا ماما قدیر جیسے نراز بلوچیوں سے رابطہ ہے اگر پاکستان کے باشاور عوام ان ازاد بلوچستان کے لیڈوں پر نظر ڈالیں تو پتا چلے گا کہ ان کا آدھا خاندان پاکستان میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتا ہے جبکہ آدھا خاندان یورپ میں بیٹھ کر ازاد بلوچستان کے نام پر ڈالر کماتا ہے نوابزادہ براہم داگ بگٹی سویٹیزر لینڈ بیٹھ کر ازادی کی تحریک بی آر اے چلا رہا ہے اور اس کے کزن یہاں ایم این اے اور ایم پی اے بنے بیٹھے ہیں غیر قانونی طور پر ایک خاص سازش کے تحت افغانستان فرار ہونے والی دہشتگار تنظیم بی ایل ایف کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر کی فیملی کو بارڈر سے پکڑ کر اسے دوبارہ ریاست نے بلوچ روایات کے مطابق عزت دی سر پر کپڑا دیا لیکن اگر کوئی ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا اور اس کی رٹ کو چیلنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ریاست ان کو پھولوں کا ہار نہیں پینائے گی ریاست ماں باپ کا درجہ رکھتی ہے کبھی بے قصور لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتی ریاست ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرتی ہے جو اس کے خلاف کاروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں